اسمبل ہیں ویمن امپاورمنٹ کی یوت کے لیے مائنورٹیز کے لیے ہر ایک کو وہ انسپائر کرتی ہیں اگر آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے کوئی بھی اٹھ کے کبھی بھی یہ ریاست پہ حملہ کر سکتا ہے فلانے کو زہر دے دی اب خان کو زہر دے دی اب مجھے زہر دے دی اب فلانے کو یہ ڈرامے مکاردار صاحبہ اسمبلی میں آپ نے دیکھا کیا زور چھوڑ تھا پہلی خاتون جو ہیں وزیرالہ بننے جا رہے گی آج اسمبلی میں سما ہی اور تھا ایک خاتون کو اس پوزیشن پہ دیکھ کے میرے خیال میں جتنی بھی خواتین ہیں پاکستان کی ان کے دلوں میں جو خود اعتمادی اور ایک جو جذبہ آگے بڑھنے کا وہ میرے خیال میں اس کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ وہ سمبل ہیں ویمن امپاورمنٹ کی یوت کے لیے مائنورٹیز کے لیے ہر ایک کو وہ انسپائر کرتی ہیں اور میں نے تو ان کے ساتھ کام کر کے پچھلی ڈیڑھ سال سے دیکھ لیا ہے اتنی فوکسٹ ہیں نہ وہ خود بیٹھتی ہیں اور نہ کسی اور کو بیٹھنے دیتی ہیں ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے اور اگر وہ کہتی ہیں نا کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ میرا روڈ میپ ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ہے وہ ایک ایک جیس کر کے دکھائیں گے اب ایک طرف تو حکومت بننے جا رہی ہے وزیرالہ بن رہی ہے مریم نواز صاحبہ دوسری طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں میہ اسلم اقبال کو جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے گرفتار کیا گیا اسمبلی کے سامنے اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو ایک جمہوری جماعت ہیں اور ہم ایک جمہوری عمل کے تھروں اسمبلی تک پہنچیں میہ اسلم اقبال جو ہے وہ مطلوب ہیں نو میے کے بعد اور جو نو میے میں انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا تھا اگر آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو کوئی بھی اٹھ کے کبھی بھی ریاست پہ حملہ کر سکتا ہے اور ہم لوگ میرے خیال میں پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے ہمارے ادارے ہماری ریڈ لائن ہیں ہم اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے ہمارے ادارے ہیں اگر ہمارے اداروں کو آپ کمزور سمجھیں اور جب بھی اس کے خلاف چاہیں تو آپ جلاو گھراؤ کریں تو یہ تو ایسا اجازت نہیں ملے گی دوسرا بی بی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی ان کی سنن طبیعت آج کل خراب ہے اور نظر بعد ان کو کر رکھا ہے کہ سنیں ان کو بڑی ومٹنگ ہو رہی ہے دیکھیں یہ ڈھکوسلے اب چلیں گے نہیں ہر کوئی یہ میں دسویں دفعہ سن رہی ہوں فلانے کو زہر دے دی اب خان کو زہر دے دی اب مجھے زہر دے دی اب فلانے کو یہ ڈرامے اب یہ ڈرامے بازی جو ہے نا اپنے گھر میں رکھیں کیونکہ پاکستانی قوم کو نظر آ گیا ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے اور ان کی کیا اصلیت ہے پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں بلے کے بغیر اتنی اچھی بیٹنگ کی ہم لوگوں نے کیا پرحال آگیا ہے عوام کو دیکھیں پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے ایک سیاسی جماعت ہے اگر تو وہ سیاسی اعتبار سے کھیلیں گے اور سیاسی ان کے رویہ ہوں گے تو موس ویلکم آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور عوام کے ایشیوز کو ریزولف کریں ہمارے ساہمیں اچھی اچھی سجیشنز دیں حکومت کو تاکہ ہم مل کے پنجاب کو آگے لے کر بڑھیں لیکن اگر انہوں نے صرف یہ مارک اٹھائی انتشار ڈرامے بازی ہر چیز میں خلل ڈالنا تو پھر اس کے لیے تو پھر سختی سے نبتنا پڑے گا موسیقی